نمسکار سواگتہ آپ سبی کا خبر جھارکھن میں میں رویندر سنگھ آپ کے ساتھ پتھل گڑی کی آڑ میں وہ بھولے بھالے آدیوازیوں کو بھڑکاتا تھا وہ کھونٹی میں ہتھیاروں کا زخیرہ جھٹاتا تھا وہ سرکار کے خلاف اعلان جنگ کرنے کا ارادہ بھی رکھتا تھا یقین مانئے پتھل گڑی کی آڑ میں کھونٹی میں خود کی حکومت ستھاپت کرنے کا سپنا دیکھنے والے اس ماسٹر مائنڈ کا ماسٹر پلان سنیں گے آپ تو چونک جائیں گے خونٹی کے جنگلوں میں خاک چھان رہی خاکی کے سامنے آج سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر پتھل گڑی کا ماسٹر مائنڈ یوسف پورٹی کہاں یوسف بھلے ہی ابھی کانون کے شکنجے سے دور ہے لیکن اس ماسٹر مائنڈ کا ماسٹر پلان کا خلاصہ ہو چکا ہے خونٹی میں خود کی حکومت ستھاپت کرنے کا سپنا دیکھنے والے یوسف کے گھر میں کرکی زبطی کے دوران جو کاغذات ہاتھ لگے ہیں وہ بے حد چونکانے والے ہیں کرکی میں گرام سبح کے نام پر کئی کاغذات ملے ہیں بینک آف گرام سبح کے نام پر جاری کئی کاغذات بھی پولیس کے ہاتھ لگے ہیں کاغذاتوں سے پتا چلا ہے کہ گرام سبح گرامینوں کے لیے جاتی پرمان پتر اور آوازی پرمان پتر بھی جاری کرتی تھی اس دوران بینک آف گرام سبح سے یوسف پورتی کو دو لاکھ روپے دینے کا بھی خلاصہ ہوا ہے یوسف پورتی کے گھر سے برامت کاغذاتوں سے صاف ہے کہ پتھلگڑی کی آر میں وہ کتنی بڑی سازش کو انجام دینے کی فراق میں تھا حالانکہ پولیس کا دعویٰ ہے کہ جلد ہی اسے گرفتار کر لیا جائے یوسف پورتی کے گاؤں اور گروہ میں بھی چھاپا ماری کی گئی تھی تو تھا اس کا اٹیشمنٹ پرکی جبتی ہمیں پراب تھا اس کے گھر کی پرکی جبتی کی گئی ہے اور جس میں کئی دستابریز برامت ہوئے ہیں ان دستابریز میں پولیس کو صرف یوسف پورتی کی تلاش نہیں بلکہ وہ کھوٹی میں خوفناک سازش رچنے والے اس کے ساتھیوں کی بھی سرگرمی سے تلاش کر رہی ہیں اسی سلسلے میں اس نے آروپی برسا مونڈا اور آنند مشی مونڈا کو دبوچنے کے لئے جان بچھایا لیکن قسمت سے وہ بچنے کی ہے فیلال ان سبھی ماملوں پر جاج جاری ہے اور خوٹی ایس پی خود اس ماملے کو لے کر کے جاج کر رہے ہیں اور ابھی تک جتنے بھی برامت دستابریز ہیں سب کی جاج جاری ہے دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کس طریقے سے اور کیا کیا چیزیں پھوٹی پولیس کے دوارہ برامت کیے گیا ہے یوسف پورتی اور اس کے ساتھی فیلال خاکی کے ساتھ آنکھ مچولی کا کھیل کھیل رہے ہیں لیکن آج نہیں تو کل وہ قانون کے حتے تو چڑھیں گے ہی سو نوان ساری زی میڈیا کھوٹ لی اور اب آد زمین ادگران بلپ کی جس کے سنشودھن پر سوبے کی سیاستت میں سنگرام چڑھا ہے سرکار کا کہنا ہے کہ یہ بل آدیواسیوں کے حط میں ہے جبکہ وپکش کا کہنا ہے کہ یہ ان کے پوری طرح سے خلاف ہے وپکش نے اس مددے کو لے کر پانچ جولائی کو جھارکھن بند کا اعلان کیا ہے ایسے میں زمین پر جنگ کا کھماسان اور بھی بڑھ گیا ہے وپکش کا ایکشن پلان سنشودھن پر ہوگا سنگرام زمین پر اعلان جنگ وپکش نے زمین ادگرہن بل پر اعلان جنگ کر دیا ہے اب سنشودھن کو لے کر سڑک پر سنگرام کی تیاری ہے اور ایکشن کی تاریح ہے پانچ جولائی اُس دن جھارکھن بند کا مکمل اثر دکھائی دے اس کے لیے وپکش کے تمام نیتا ایک ساتھ جھٹے اور بند کے پلان آف ایکشن کو آخری روپ دیا کسی کو بھلے ہی کوئی شکو سبا ہو لیکن ہیمن سورین کو پورا یقین ہے کہ وپکش کا بند دو سو فیصدی سفل ہوگا ہم پورا وپکش اور راج کا سماجک سنگٹھن یہاں کے ان گریب گروہ کسانوں کے ساتھ آدیواسیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے لڑائی میں ہم بھی شریک ہوں گے زمین ادگرہن بل پر گھور سرکار کے نمائندے تو پانچ جولائی کو ہونے والے بند کو وپکش کی نوٹنگ کی قرار دے رہے ہیں یہ روچ جنتہ کے سامنے ناٹکی کر رہے ہیں اور جنتہ ان کے ناٹک کو بکھو بھی سمجھتی ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی راشتریہ عیسائی مہا سنگ کے ادھیج پربھاکر ترکی کے اوز بیان کی قریل اندہ کرتی ہے جس میں انہوں نے مکہ منتری جی پر پرشن کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اوز سمیدھانی کارے کر رہے ہیں تمام بپکش کے پرمکھ نیتا اس بیٹھک سے نادارت تھے اس سے دو ارکھ سامنے آتا ہے کہ ایک تو پورا بپکش ان کو نیتا ماننے کے لئے تیار نہیں ہے اور دوسری بات یہ بھی آتی ہے کہ نشطی طور پر ان کے جو گڑھ بندن ہیں اس میں پورا درار آ چکا ہے سرکار اور بپکش کے اپنے اپنے دعوے ہیں لیکن زمین کی اس جنگ میں کس کا پلڑا کتنا بھاری ہے یہ تو پانچ جولائی کے بعد ہی پتا چلے گا کامران جلیلی کے ساتھ مدن زی میڈیا رانچی اور ادھر پانچ جولائی کو ہنے والے بپکش کے جھارکھن بند کو لے کر پولیس نے بھی کمر کس لی ہے بند کے دوران کسی بھی اپریہ گھٹنا سے نپٹنے کے لیے ابھی سہی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں اس سلسلے میں سبھی زلوں کے ایس پی کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کی گئی اور پوپدربیوں سے سختی سے نپٹے گی کہیں پریاس ہوگا تو اسے بجل اور ستھار کسی دل پر نہ ہو اس کے لیے اسے سختی سے نٹا جائے گا آج کوئلانچل میں بدماشو نے کوہرہ مچا دیا کہیں دن دہارے لوٹ کی کوشش کی گئی تو کہیں بے کابو بھیڑ انصاف کرنے پر اتر آئیں اور کہیں دولہے کی بے کابو ہو گیا ہم آپ کو تین تصویریں اس وقت دکھا رہے ہیں جو دھنباد کے پورے دن کے حالات پہلی تصویر اس وقت کی جہاں جب دن دہارے بدماشو نے ایک ایٹی ایم لوٹنے کی کوشش کی وہیں دوسری تصویر اس وقت کی ہے جب ایک چور بے کابو بھیڑ کے ہتے چڑ گیا اور جم کر اس کی دھنائی کر دی جبکہ تیسری تصویر اس بے کابو دولہے کی ہے جس نے اپنے شادی میں ہی فائرنگ شروع کرنا شادی کا جشن شباب پر تھا برات کی خماری دھیرے دھیرے بڑھتی جا رہی تھی اور اس کی ساتھ ہی بڑھتا جا رہا تھا طاقت کا نشہ اور اس کے بعد ڈی جے کی دھن پر ناشتے دولہے اور اس کے دوستوں نے کچھ ایسا کیا کہ ہر کوئی حیران رہ گیا دھنواد میں دھائیں دھائیں پارٹی میں دن دہاڑے فائریں تصویریں بھی تے چوبیس جون کی اور ماملہ دھنواد کا ہے تصویروں میں آپ جس رسوکھدار کو دیکھ رہے ہیں وہ ایک جیڈی اونیتا کے بیٹے راہل چوہان کے دوست جن پر رسوکھداری کا خمار اس قدر سوار ہے کہ اس نے اورکیسٹرہ کے سٹیج پر ہی کھلے آم فائرنگ کرنی شروع کرتے ایک طرف تھمکے لگ رہے تھے تو ایک طرف گولیاں چل رہی تھے کھلے آم کانون کی اڑی دھجیاں اوید پسٹل سے کئی راؤنڈ گولیاں چلے موقع تھا راہل چوہان کے ریسیپشن جس میں خود راہل ان کے بھائی نیتیش کے ساتھ دوست کندر اور منا نے یہ ثابت کر دیا کیونہیں کانون اور پرشاسن کا کوئی خوف نہیں ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد پولیس نے دو لوگوں کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا کارروائی کے بعد پولیس نے زی بیہار جھارکھنڈ کو جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ فیلحال دو لوگوں کی گرفتاری ہو گئی اور دو کی تلاش ابھی جاری ساتھی جس پسٹل سے فائرنگ اس کی برامدگی ابھی نہیں ہو لیکن اہم سوال یہ ہے کہ ایسے لوگ آخر کب تک سسٹم کا مزاک اڑاتے رہیں دھنباد سے نیتیش مشرا کے ساتھ بیورو ریپورٹ اگلی خبر بھی دھنباد سے ہی ہے لیکن یہاں طاقت کے نمائش کسی شادی میں نہیں بلکہ سڑک پر دیکھیں دراصل یہاں ایک چور ایک گھر میں سین ہماری کرتے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا اور اس کے بعد کیا ہوا جی ہاں بھیڑ نے اس کی ایسی خبر لی کہ دیکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے دراصل پٹ رہے شخص پر ایک بند گھر کا دروازہ توڑ کر چوری کرنے کا اروپ چوری کی بھنگ لگتے آس پاس کے لوگ موقع پر اکٹھا ہو لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور خود ہی نیای کرنے کا پیسلا کر لیا حیرانی کی بات یہ ہے کہ یوک پھٹنے کے بعد بھی چوری کی بات قبولنے کو تیار نہیں اس کا کہنا ہے کہ جس نے چوری کی وہ بھاگ گیا لیکن یہ تصویریں سسٹم کی کھولیاں دھجیاں اڑا رہی جانکاری ملنے پر پولیس پہنچتی تو ہے لیکن تب تک بے رحمی کی ساری حدیں پار ہو چکی ہوتی دھانباد سنیتیش مشرا کے ساتھ بیورو ریپورٹ زینیڈیا رگوبر سرکار پردھان منتری نریندر موڈی کے سپنوں کو دھراتل پر اتارنے کے لیے نہیں ندی مہتصف کی آج شروعات کرنے پہنچے جھارکھن میں پہلی بار ندی مہتصف کا آیوجن کیا گیا ہے سی ایم رگوبر کی پریہ ورن پرتیگیا پی ایم موڈی کا سپنہ ہوگا ساکار ایک سو اسی کلومیٹر ورکشہ روپن گرین جھارکھن کی سی ایم نلی شپ رگوبر سرکار کا پردھان ہے کہ جھارکھن کی ہر ندی سوچ ہو اور ندیوں کے چار اور ہریالے ہی ہریالی ہو اور اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے سی ایم رگوبر داس نے سوموار کو ندی مہتصف کی شروعات کی جھارکھن کے اتیاس میں پہلی بار ندی مہتصف کا آیوجن کیا گیا سی ایم رگوبر داس نے راجی کی نامکم کے سوین ریکھا تھر سے پودھر اوپن کر ابھیان کی شروعات کی اسی طرح ندیاں کے جل پینے کے لیے یا کھیتی کے لیے پانی دینے والی جل وہانیاں نہ ہو کر لوک ماتا ہیں اور اسی لئے ہم دیکھتے ہیں گنگا ندی کو ہم کہتے ہیں گنگا ماتا اور اسی ادیش سے ہمیں لگتا ہے کہ جو بند بیبھاگ نے آج چوبیس جیلوں میں چوبیس ندیوں کے تد پر ایک سو چالیس کلومیٹر کی لمبائی میں لگ بھاگ نو لاکھ پودھے روپن کا لکش رکھ کر ندیوں کو پنرجوید کرنے کے لیے نحی پہل کی گئی ہے اس ابھیان کے تہت دو کروڑ پچاس لکھ پودھے لگائے جائیں گے اس کے تہت ایک دن میں کل نو لاکھ پودھے لگانے کا لکش رکھا گیا ہے اس میں سوبے کی چوبیس ندیوں کا کنارے پورے ایک مہینے تک پودھار اوپڑ کیا جائے گا سرکار کی کوئی بھی یوزنہ میں اگر ہم جنتہ کا سیوگ لے تو کام کی سکتی بڑھ جاتی ہے یوزنہیں پون سفلتا ہوتی ہے انہی کے مارک درسن کے نیتیت میں اس بن مہتصاو کو ہم لوگ جن بھاگے داری سے اس لکش کو پورا کرنے کا کام کر رہے ہیں ہمارے جو لوگ ہیں جنتہ ہیں وہ پانی کی سنکر سے جوج رہے ہیں اور پانی کے سنکر کا سماندھان جو ہے وہ ندیوں سے ہی ہو سکتا ہے اب ان کو ندیوں کو پونر جیوت کرنے کا ایک پریاس ہے جو ہم اس کے کنارے پر پودھار اوپیں گے اس سے جو پانی ہے یہ سوکیں گے اور اس کو دیرے 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 کر کے چھوڑیں گے سیم کا ساتھ دینے کے لیے بچوں میں بھی خاصہ اتصاہ دیکھنے کو ملا پردھان منتری نریندر موڈی کے سنکلپ کو پورا کرنے کے لیے سوبے کے سیم تن رات جھٹے ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج جھار کھنڈ اتحاس رچ رہا ہے بیور ریپودزی